بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل کیچمی دھور کیچمی دھور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ویڈیو کو قصند کرتے ہیں مجھے کامرس کرتے ہیں جو نہیں آنے والے ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آج میں کیچمی دھور میں آپ کے لئے رمضان کی آمد آمد ہے دہیں کی ریسپی لے کے ہوئے ہوں جس طرح سے میں بناوں گی ایک سیکرینٹ انگریڈنٹس اس میں ایڈ کریں گے جس سے دہیں کا نا تو پانی نکلے گا دہیں مزے دار بنے گا ٹھیک ہے اور ٹھک ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے جو چیز چاہیے سب سے پہلے آپ ہم مٹی کے کوئی بھی برطن لے لیں آپ جیسے کسی کنالی کہتے ہیں کھلے موں کا برطن جیسے وہ لے لیں یا چھوٹی مٹی کی ایک ہنڈی لے لیں جیسے کوئی کوئی ہوتی ہے اس میں میں نے ایک ٹی سپون دہیں یعنی جاگ جو ہوتی ہے اور ایک ٹی سپون دودھ ملا کے مکس کر کے اس کے سیٹو کے اندر میں نے ڈال دی ہے اس سے دہیں وہ کھٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم دودھ کو ہم نے گرم کر لیا یہ دیکھیں جتنی ہماری فنگر برداشت کرے اس کو بوائل دھلا لیا یہ نورمال ٹیمپریچر کا ہو میں دیکھیں کہ اتنا ہو گیا کہ اس کی ہیٹ ہے ہماری انگلی برداشت کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو دودھ کو لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس ترکی سے ایسے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی آپ کو اس میں باب فیل ہو رہی ہے وہ ہم نے ڈالنی ہے اور ہم نے اب لینا ہے ایک ٹی بل سپون بر کے ایک ٹی بل سپون ہم لیں گے بر کے کون فلور کا ٹھیک ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں ہم نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم نے اس کو ڈال دینا ہے دہیں گاڑا اور مزیدار اور جمع گا اور جٹ پر جمعانے کے لئے ہم اس میں اب ڈالیں گے ایک عدد سبز میرچ اور اس کو ہم کور کر دیں گے اسے ابھی ہم کور کر دیں گے رمضان کی احمد ہے تو یہ دہیں گاڑا جو شارٹ ہو جاتی ہے بعض دفعہ یہ ہے کہ باہر سے نہیں مل رہی اور ہمیں ضرورت ہے ہم نے افتاری ٹائم کی ضرورت ہے تو آپ یہ دو ڈائی گھنٹے میں ہماری جو دہیں جم جائے گی کیونکہ یہ سردیاں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں گرمیاں میں تو زیادہ جلدی جم جاتی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی دہیں جمانا ہو میں آپ کو ساتھ ایک بات شیئر کروں تو اس طریقے سے آپ نے دہیں کو کور کر کے آپ نے جو آٹے والے جو ہمارے نستر ہوتے ہیں آپ نے اس کے اندر شاپر میں اس کو اپر شاپر چڑھا کے اس کے اندر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا تو جو چیز دو ڈائی گھنٹے لگے گی وہ ڈیڑھ گھنٹے میں جام جائے گی ہاں جی تو اب ہم اس کو کور کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اس کو کیسے کور کی ہے میں نے بڑا سا ایک شاپر بیک لی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے نیچے میں نے اس کے ایک میرے پاس بٹر نہ کھلے موں کا اس کے اندر میں نے یہ شاپر لگا دیا شاپر لگانے کے بعد ہم نے یہ جو دہیں والا برتر میں نے اس کے اندر ہے اگر آپ کے پاس کوئی موٹا کپڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو اس طریقے سے کور کر دی ٹھیک ہے اس کی ہیٹ سے بھی بہت زیادہ جلد جوانا دنی جوانا جم جاتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کور کر دیا اب میں آپ کو دو ڈائی گھنٹے کے بعد اس کی میں دیکھیں آپ کو ٹھکنس دکھاؤں گی اور دکھاؤں گی کیسے ہمارا دہیں جوانا جم ہے یہ دیکھیں ویورز دو ڈائی گھنٹے کے بعد ہماری زبادست قسم کی میٹھی اور ٹھک دہیں جوانا وہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ٹھکنس دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں اس میں پانی نہیں موجود بہت زبادست اور جو میرچ تھی وہ اس کے اندر ہی ہے وہ ہم نکال دیں گے وہ میٹھا بھی ہے وہ مزے کا دہیں بنا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی بہت آسان طریقہ ہے آپ ضرور بنائیے گا ہمنا فیڈبیک دیجئے گا رمضان میں اکثر ہو جاتا ہے یہ شوٹ ہو جاتی ہیں دہیں وغیرہ ٹھیک ہے نا تو آسان طریقے سے آپ گرمے بنائیں اور انجوائے کریں بہت مزے کا بنتا ہے یہ دہیں ٹھیک ہے کون فلور جو میں نے اس میں ایٹ کی اس کی وجہ سے اور زیادہ مزید بہت مزے کا بنا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو ضرور بنائیے گا ہمنا فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کہ اچھے اکار آمد ویڈیو میں اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ